جی بہت شکریہ جی پنکی گوگی اور کپتان یہ تھا نیا پاکستان اور جب ہم یہ بات کر رہے تھے تو اس بات کو اس طرح سے جو ہے وہ اہمیت نہیں دی گئی کہ ہم شاید سیاسی مخالف ہیں ہم یہ بات کر رہے ہیں لیکن ان کے کچھے چھٹے ہم پہلے سے جانتے تھے اور اب جو ہے وہ ان کے ثبوت جو ہے وہ باری باری واپس آ رہے ہیں اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ جو آڈیو آج صبح آئی ہے اس کے اندر جو مطالبات کیے جا رہے ہیں وہ صرف ایک ہیرے تک محدود نہیں ہیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے یہ ایک ٹریلر ہے اس پوری فلم کا یہ ایک چاول کا وہ دانہ ہے جسے آپ دیکھ کا اندازہ لگا سکتے ہیں وہ صادق اور امین جو اپنی تقریروں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے کیادروں کی باتیں کرتا تھا آج اس کا عالم یہ ہے کہ اس نے جو ہے وہ دو خواتین جو ہے وہ فرنٹ بین رکھی ہوئی تھی اور وہ آپ نے وہ محاورہ سنا ہوا کا کہاوت سنی ہوگی کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے تو عمران صاحب کا گھر چلانے میں اور ان کی جو ہے وہ غربت مٹانے میں بڑی اہم دو خواتین جو ہے انہوں نے اہم کردار ادا کیا اور ان کی کامیابی کے پیچھے ان دو خواتین کے ہاتھ ہیں اور بات جو ہے وہ گوگی کے رولوں سے شروع ہوئی تھی اور اب پنکی کے مطالبات تک پہنچ گئی ہے کہ جو گوگی کے رولے ہمیں ہر جگہ سننے کو مل رہے تھے اس کے بعد اب پنکی کے مطالبات دیا اسطاع اسطاع آپ کے سامنے آ رہے ہیں اور آپ کو یاد ہونا چاہئے کہ یہ ہمیشہ کہا کرتے تھے اور عمران خان صاحب نے ایک دو انٹرویوز میں پہلے تو انہوں نے فرا کو جو ہے وہ کیا ڈیفینڈ کیا اور ڈیفینڈ کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس کی سہیلی ہے لیکن یہ بتائیں کہ اس کا فرا کا قصور کیا ہے دوسرا جملہ انہیں بولا انہیں کہا بشرا بیگم ایک سادہ خاتون ہے گھریلیو خاتون ہے اس کا بشرا بیگم پہ آپ کو کیا ملنا ہے اب میں پوچھنا چاہتے ہوں کہ فرا گوگی کے جو ہے وہ بھی سامنے آ گیا اور بشرا بیگم جو ہے اس سے کیا کیا ملا ابھی تو صرف ایک ہیرے کی سٹوری ملی ہے اس کے بعد ابھی بہت کچھ ملنا باقی ہے یہ اہمی تو نہیں ہو گیا کہ جو ہماری محترمہ سابقہ خاتون اول صاحبہ ہیں ان کے اگلے پچھلوں رشتہ داروں کی بھی ساری جو ہے وہ غربتیں دور ہو گئیں جس گھر میں انہوں نے دوہزار اٹھارہ میں ایک ہیرے سے شادی کی تھی عمران نامی ایک ہیرے سے شادی کی تھی اور آج تک وہ اب اس کے بعد ہیروں میں ہی کھیل رہی ہیں اس ہیرے کے بعد روز ایک نیا ہیرہ ملتا ہے انہیں اور وہ ہیرہ دبئی جاتا ہے وہاں بکتا ہے اور وہاں پر جو ہے وہ موجیں ماری جا رہی ہیں اور بنی گالا جو ہے اس میں بنی گالوی جو ہے وہ تالے کھولنے والی سرکار رہتے ہیں جو ہماری جو پنکی پیرنی صاحبہ ہیں ان کے جاہو جلال اور ان کی عاملانہ خدمات جو ہیں ان سے فیضیاب ہوتے ہوئے جو ہے وہاں پر ہر طرح کے تالے کھولنے کا انتظام جو ہے انہوں نے کیا ہوا تھا وہ کسی فیکٹری کو تالہ لگا ہو وہ کوئی غیر قانونی کام کرنا ہو وہ کوئی غیر قانونی سوسائیٹی بننی ہو ہر طرح کی جو خدمات ہیں وہ بنی گالوی جو تالے کھولنے والی سرکار ہے وہ کر رہی تھی اور یہ جو تین کیرٹ اور پانچ کیرٹ کی سٹوری ہے اس کے اندر ایک بہت اہم لائن ہے جو میں سمجھ رہی ہوں کہ آپ کو اس کی پر دیکھنا چاہئے کہ جو دینے والے ہیں نا وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں تین کیرٹ واپس لے آئیں کیونکہ وہ بھی نہ رکھ لیں تو اس سے ان کی ذرا جو بزنس ڈیلنگ ہے اس کا بھی اندازہ لگائیں کہ جو کسٹمر ہے اس کو بھی پتا ہے کہ یہ تین کیرٹ بھی کھا جائیں گے انہوں نے کہا تین کیرٹ میں نے واپس مندالی ہے پانچ کیرٹ میں ان کو بجوا دی ہوئی اور یہ مزاگ کی بات نہیں ہے یہ بہت تکلیف بے عمر ہے کہ وہ پاکستان جو روز بروز غربت میں گرتا رہا وہ پاکستان جہاں آئی ایم ایف کے سامنے پاکستان کی قوم کو گروی رکھا جاتا رہا وہ پاکستان یہاں عام آدمی کے لیے آٹا چینی ویلیبل نہیں تھی وہ پاکستان جہاں پر زکاة اور خراق تھا کر عمران خان جو ہے وہ وزیر اعظم بن گیا وہ پاکستان جہاں عام آدمی کی جو ہے جھوپڑیاں گرا دی گئیں عمران خان کے تین سو کنال کے بنی گالا کو ریکنورائز کر دیا گیا اس پاکستان میں اس ریاست مدینہ خانہ کا نام لینے والے اس آدمی کے جو اصل شکل ہے جو اس نے لوٹ مار کا بازار گرم کیا ہوا تھا وہ کیا ہے آپ کو یاد ہے توشہ خانہ کا بھی ایک کیس سامنے آیا تھا جس کے اندر مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایک سیگمنٹ آف سوسائیٹی نے کہا کیا ہو گیا تین چاہ چیزیں ہی تو میسنگ ہیں وہ ٹیبل میٹ ہی تو میسنگ ہیں ایک سیٹ ہی تو میسنگ ہیں بات ایک سیٹ کی اور اس کی نہیں تھی بات اس حیثی اور اس اوقات اور اس فراڈ اس چوری کی تھی جس کی عمران خان کو عادت پڑی ہوئی ہے اور وہ عادت پہلے اس نے زکاة خیرات کے ذریعے پوری کی اس کے بعد حکومت میں آنے کے بعد اس نے پاکستانی عوام کے خون پسینے سے جو بنا ہوا خزانہ ہوتا ہے اس خزانے کو لوٹ کے جو ہے وہ اس کے اوپر کیا اور یہ تین کیلٹ اور پانچ کیلٹ جو ہے یہ میں بڑے کیٹیگوری کی آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ یہ صرف محترمہ پنکی بیردی زائبہ کو آملانہ خدمات کے وجہ سے مل رہا تھا چونکہ جو عمران خان نے تالے کھلانے کی اور اس کی کرنی تھی اس کی ابھی کوئی انڈرسٹینڈنگ میری مجھے لگتا ہے کہ وہ ابھی علیہدہ باقی ہوگی کچھ تالے صرف تین کیلٹ پانچ کیلٹ پہ تھوڑی کھلنے تھے یہ تو آملانہ خصوصیات کے وجہ سے ان کی جو خدمات تھی ان کی وجہ سے تین اور پانچ کیلٹ کا جو ہے وہ ان کو ہیرہ آفر کیا جا رہا تھا سوچنے کا مقام ہے ہمارے لیے ایز ایک قوم سوچنے کا مقام ہے اب بہت سارے لوگ بہت سارے ان کے وہ سپورٹرز جو عمران خان کی اندھی تقلید کرنا چاہتے ہیں شوق سے کریں لیکن حقائق کو بدلہ نہیں جا سکتا جس کو شک ہے کہ یہ ویڈیو آوڈیو جو ہے وہ جالی ہے اس کو فرانزک کرائیں عمران خان صاحب ایک سائٹ میں بٹھائیں فرق ہوگی کو دوسری سائٹ میں بٹھائیں پنکی پیرنی کو بیچ میں خود بیٹھیں اس کی فرانزک کرا کے اس کا سیٹیفکیٹ لان کے بتا دیں سمپل سی بات ہے کہ یہ غلط ہے یہ جھوٹ ہے ایسا ایسی یہ جو آوڈیو ہے یہ یہ فیٹ ہے اس طرح سے ہر چیز انڈر دا کاپٹ نہیں ڈالی جا سکتی عمران خان کی ابھی تو جو حکومت وقت ہے جو جیسے میں پہلے ہمیشہ کہتی ہوں کہ جس فائل کو نکالتے ہیں اس میں فرق ہوگی کہ رولیں نکلتے ہیں ابھی تو حکومت نے کچھ کیا ہی نہیں ابھی تو ہمیں تو ابھی مسیبت پڑی ہے عام آدمی کے جو مسائل جو عمران خان عام آدمی کی زندگی میں عذاب پیدا کر کے گیا ہے ہمیں تکلیف پہچانے کے لیے ہمیں کیا تکلیف ہمیں تکلیف وہ تکلیف ہے جو عام آدمی کو ان کی وجہ سے ہو رہی ہے ہمیں وہ تکلیف ہو رہی ہے اور وہ ہمارے لیے نہیں تھی وہ پاکستان کی عوام کے لیے تھی اور یہ اتنا سیڈسٹ آدمی ہے یہ اتنا ذہنی مریض ہے کہ یہ دوسروں کو تکلیف دے کے خوش تو ہوتا تھا لیکن وہ عام عوام جو کبھی اس کو پیار کرتی تھی جو اس کو ایز ایک کرکٹر اس کو ہیرو مانتی تھی اس کا فین کلپ تھا یہ ان کے لیے بھی گڑے کھوت کے گیا ہے یہ ان کے لیے بھی جو ہے وہ ان کو کانٹے دے کے گیا ہے خود ہیرے لے کے گھر چلا گیا ہے سو یہ ہیرو کی داستان جو شروع ہوئی ہے اور یہ نہ جانے کہاں جا کر ختم ہوگی لیکن اس کے اوپر میری اب لاس مزارش ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک کیس سوو موٹو لیا ہے جس کے اوپر انہوں نے ہمارے دور حکومت میں کچھ ٹرانسفر پوسٹنگ جو ایکزیکٹیف کا اختیار ہوتا ہے اس کے اوپر انہوں نے ایک سوو موٹو لیا ہم وہاں پیش ہو رہے ہیں برائے مربانی اسی بینچ کا حصہ بنا لیں ان معاملات کو بھی اور دیکھئے کہ اگر اختیارات کا نجائز استعمال دیکھنا ہے تو عمران خان کی ابھی یہ چند چیزیں ہیں ان میں دیکھیں کہ اختیارات کا غلط استعمال کیسے ہوا یہ دیکھئے کہ کس طرح سے پنجاب کیبنٹ نے پچھلے دور میں ہزاروں جو سوسائٹیز ہیں ہاؤسین سوسائٹیز ان کو سیکلر کے اوپر جو ہے وہ ان کو منظوریہ دیں یہ اتنی سمپل بات نہیں ہے یہ اتنا سمپل کیس نہیں ہے اور یہ جو ہیرو کی ٹریڈ ہے یہ جیسے عطا صاحب نے کہا کہ یہ جو منی لانڈرنگ جو دوسروں کو چور 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 کہتا رہا خود کی اوقات اور اصلیت یہ ہے کہ یہ وہ چور ہے جو پاکستان کی عام آدمی کی زکاة خیرات بھی کھا گیا عام آدمی کی آٹا چینی بھی کھا گیا عام آدمی کے تمام وسائل بھی کھا گیا اور اس کے بعد اس کی بسنی ہوئی کہ اس نے ہیرو کے ذریعے اپنی دو فرنٹ مین خواتین کے ذریعے وہ منی لانڈرنگ کی اور اس کے اوپر میں سمجھتی ہوں کہ سوچنے کا مقام ہے اور دیکھنے کا مقام ہے کہ کیا عمران خان جو ہے اور اس کے جو فرنٹ ومن ہیں ان کے ذریعے جو پاکستان کی لوٹ مار ہے اس کے اوپر جو ہے وہ کون نوٹس لے گا کیسے نوٹس لے گا کیا جو ہے وہ ان تک صحیح بات پہنچتی ہے نہیں پہنچتی اس کا جو ہے وہ اندازہ کون کرے گا اور اس کا ان کے جو اختیارات کا نجائز استعمال ہے اس کی جو سٹوریز ہیں اس کے اوپر تحقیقات جو ہے وہ کیسے ہوں گی شکریہ میں ایک آخری بات آئیڈ کر دوں یہ بات دائیمنٹز تک محدود نہیں ہے اس میں دیکھئے ابھی مزید تحقیقات ہوں گی تو اس میں مہنگی گھڑیاں مہنگی گھڑیاں اور مہنگی پینٹنگز بھی سامنے آئیں گی یہ دبائی میں دائیمنٹز مہنگی گھڑیاں مہنگی پینٹنگز یہ تمام چیزیں ڈالر پہ پانچ پرسنٹ کٹوٹی پہ جو ہے وہ بیچی جاتی تھی اور کیش لیا جاتا تھا اس میں لنک انٹرنیشنل ایکسچینج اس کے ذریعے ہنڈی اور حوالہ سے پیسے واپس پاکستان منگوائے جاتے تھے اس میں ایک خواجہ عارف نامی کردار ہیں ایک شیخ نیر صاحب ہیں لنک انٹرنیشنل ایکسچینج کے مالک یہ دو حضرات ہنڈی اور حوالہ کے ذریعے جب یہ ڈائمنڈ بکتے تھے جب پینٹنگز بکتی تھیں جب گھڑیاں بیچی جاتی تھیں تو دبائی میں جو پیمنٹ لی جاتی تھی وہ پانچ پرسنٹ کم لی جاتی تھی کیونکہ یہ بلیک مارکٹ میں بیچی جاتی تھی تو وہ پھر ہنڈی حوالہ سے پیسے واپس منگوائے جاتے تھے تو یہ اس کی جب تحقیقات ہوں گی تو یہ جنوبی ایشیا کی سب سے بڑا منی لانڈرنگ کا سکینڈل ہے اربوں روپے کا تو جو توشہ خانہ کی بھی گھڑیاں ہیں وہ آج سمجھ آئی کہ توشہ خانہ کی گھڑیاں غائب اس لیے ہوئیں کہ وہ دبائی میں بیج کر عمران نیازی صاحب نے وہ دولت اپنی جیب میں ڈالی اور فراغوگی کے احساسوں میں اضافہ کیا دیکھئے بہت سارے افسران فیڈل گورنمنٹ کو سریڈر کر دئیے گئے اور مجھے خوشی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے کہ پنجاب میں جو تائناتیاں ہوئی ہیں وہ میرٹ کو دیکھتے ہوئے ہوئی ہیں فرض شناس افسر لگائے گئے ہیں اور سپیشلی میں آپ کو بتاؤں ال ڈی اے کے اندر اور ریجسٹرار کوپریٹیوز کے حوالے سے میں بلکل واضح کر دوں مجھے کوئی آر نہیں ہے کہنے میں اماندار ترین افسر ڈی جی اے لگایا گیا ہے اماندار ترین افسر ابھی ہم نے ریجسٹرار کوپریٹیوز لگایا ہے ان افسران کی خلاف تحقیقات ہو رہی ہیں انٹی کرپشن ان مقدمات کو ٹیک اپ کرے گا اور جو صوبہ بدن کیے گئے ہیں افسران وہ خاطر جمع رکھی ان کی خلاف مکمل تحقیقات ہوں گی دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ انٹی کرپشن کے تحت حکومت نے یہ اصولی فیصلہ کیا ہے کہ جہاں جہاں کروڑا روپے کی کرپشن انہوں نے کی ہے وہ تحقیقات کرائی جائیں گی دیکھیں فرنجلے تو تب کرائیں جب ہمیں کوئی شک ہو ہمیں تو کوئی شک نہیں اس ویڈیو کی اوٹھنٹیسٹی میری ار سن لیں میری ار سن لیں اگر عمران خان صاحب سرکار کو درخواست دیں گے کہ یہ جالی آوڈیو ہے اس کا فرنجلے کرائے یا کوئی اور صاحب سرکار مکمل طور پر عظمہ صاحبہ بھی امرسات اگریمنٹ میں ہے کہ ہم بلکل بطور پی ایم ایل این بطور گورنمنٹ دنیا کے بہتری نظاروں سے اس کے فرنجلے کرانے کو تیار ہیں مگر کوئی آ کے اس کو جالی کہے تو صحیح عمران خان صاحب بیان دیں کہ یہ آوڈیو جالی ہے اس کی مکمل تقیقات ملک صاحب ملک صاحب ایک مونٹ پورا پاکستان پورے پاکستان میں اس وقت لالا لالا مچیوی ہے ایک جانے نہ جانے عمران ہی نہ جانے پاکستان تو پورا جانے ہے پاکستان کو تو سکتوں پتہ عمران خان صاحب ایک مونٹ پلیس ایک مونٹ عمران خان صاحب ابھی تک بہوشی کی عالم میں کیوں ہیں عمران خان صاحب تو سمجھ نہیں آرہی کہ یہ آوڈیو کر Origin پاس نہیں پہنچی ہوگی عمران خان صاحب ان کے سارے حواری تو بہت ساری چیزیں آنا باقی ہیں جی آگے آپ درخواستے میں فرمزی کراد رہا ہی جی جی پلیز ایک ادھر سے آہستہ اے ایک کر دیکھ سک کر کے اگر دو بار انکشاف ہوئی چکڑا ہے تو ان کو اور ان کے ہے اور ان دیکھئے اگر بات یہ ہے کہ اگر آڈیو کی اوٹھینٹیسٹی اور اس کی جنون نیس ثابت کرنا مقصود ہے تو اس کے لئے کسی موبائل کی ضرورت نہیں ہے سٹیٹ آف دی آرٹ فرنزک لیب پنجاب میں موجود ہے کوئی آ کے درخواست دے دے پنجاب حکومت کی طرف سے میں آپ کو گیرنٹی کرتا ہوں کہ اس کی ہم فرنزک کروائیں گے جی بھم ساتھ ایک ایک کر کے پہ دیکھئے فیڈل گورنمنٹ ضرور اقتماد کر رہی ہے اور ہنڈی حوالہ کے حوالے سے ہماری پالیسی بلکل کلیر ہے اس میں کوئی شرک نہیں ہے یہ جو دو افراد کا میں نے نام لیا ان کے خلابی تحقیقات کی جائیں گی دیکھئے جو فرق ہوگی دبائی چھپکے بیٹھی ہیں